سموسوں کے ساتھ ملنے والی بزار میں چٹنی، لال چٹنی اور چنو کی چٹنی کیسے تیار ہوگی؟ بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کونسی چیزیں کس وقت پر ڈلیں گی؟ بہت ہی جلدی اور بہت ہی تیسفل بن کر تیار ہوتی ہیں ساتھ میں آپ کو سموسے کی بھی ریسپی دوں گا، لیکن ابھی نہیں دے رہا، وہ بعد میں شیئر کروں گا، کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لئے میں فٹا فٹ چٹنیوں کی ریسپی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کاشی زہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی فور سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ٹیبل سپون میں نے عملی لے لیا ہے، بس اتنی عملی چاہیے زیادہ نہیں اور بہت کم انگیڈنز کے ساتھ یہ میٹھی چٹنی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس میں میں پانی شامل کر کے ہاتھوں سے ہر گٹھلی کو علا گلہ کر لوں گا، پہلے سے پل پل ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گٹھ کے ہم چٹنی کے بیچ میں رکھیں گے، بیچ میں ہی ہوتی ہیں، آپ علا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، گھر پر مہمان آگئے ہیں، ان کے لئے تیار کر لیں گھر میں خود کھانے کو دل کا رکھ، خود تیار کر کے کھائیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ بنا کر کر سکتے ہیں بلکل کمرشل ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ہاف کب میں نے چینی کا لیا ہے پین میں، بس ہاف کب پچھنی جائے گی، زیادہ چینی نہیں ڈالنی، تھوڑا سا پانی میں نے شامل کیا ہے اور عملی بیچ میں شامل کر دوں گا، پانی کے ساتھ، ٹوٹل میں نے ایک گلاس پانی بیچ میں شامل کرنا ہے بڑا والا جو گلاس ہوتا ہے نا، سٹیل کا وہ والا ہم نے بیچ میں شامل کیا ہے، فلیم میں آن کر دوں گا اور چینی کو میلٹ ہونے دوں گا، اس میں بائل آنے دوں گا تھوڑا سا ہم نے نمک شامل کر دینا ہے، تکمہ ایک پینچ میں نے نمک شامل کیا اور ہاف ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس شامل کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور لوکوائز بھی اچھے لگتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ڈالنے، ہاف ٹی سپون ہی ڈالنے ہیں اچھا بائل آ گیا، تکمہ ایک منٹ میں نے اس کو بائل کر لیا ہے، عملی کا ذائقہ اچھے سے بیچ میں میلٹ ہو گیا ہے، چینی بھی میلٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں لاس چیز ڈالنی ہے اور جس کے بغیر یہ بننا ناممکن ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کون فلور، بیج میں پانی شامل کر کے اس کو میں گھول لوں گا، بیج میں سے گھٹلی ہم نے ختم کر لینی ہے کون فلور کا لازمی استعمال ہوگا، نہیں تو یہ چٹنی تھک نہیں ہوگی اس کو آپ نے چمچ سے اچھے سے مکس کر لینا ہے، گھٹلی لازمی ختم کر لینی ہے ادھر پانی میں اچھا بائل آ رہا ہے، اچھا بائل آ رہا ہو تو آپ نے بیج میں شامل کرنا ہے ہے پہلے میں اس میں ریڈ فوڈ کلر شامل کر لوں گا فوڈ کلر شامل کریے گا تھوڑا سا شامل کیا ہے ریڈ کلر لازمی لے کے آنا ہے اسی سے تو کمرشل کلر آئے گا اور پتہ لگے گا کہ یہ بزار والی چڑنی بن کر تیار ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کون فلور والا مکسٹر بیج میں شامل کرتا رہوں گا چمچہ لاتا رہوں گا جہاں پہ مجھے لگے کہ تکنس مکمل ہو چکی ہے وہاں پہ میں اس کو ڈالنا بند کر دوں گا میں نے سارا ہی ڈال دیا ہے بلکل پرفیکٹ میجیمنٹ کے ساتھ بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں گاڑی ہوگی ہے تھنڈے ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جائے گی بیج میں کون فلور ڈالنے کے بعد تیس سیکنڈ میں نے اس کو پکا لیا فلی میں نے آف کر دیا اس کو میں ڈی شاوٹ کر لوں گا بہترین ہماری میٹھی چڑھنے دیکھیں فٹا فٹا تھوڑے سے انگریڈنٹس کے ساتھ بن کر تیار ہے اور بلکل بزار والی ہے ہنڈرڈ پرسن بزار والی ہے اسی طریقے سے ہم چنے والی بھی بنا کر تیار کریں گے بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوتی ہے گرم گرم اس چٹنی کو سرف کریں یا تھنڈا کوئی ٹنشن والی بار نہیں چنے میں نے اُبال لیے میٹھا سوڈا ڈال کے اُبال لیں یا ایسے اُبال لیں لیکن ہنڈرڈ پرسن آپ نے اُبال لینے ہے ایک کٹوری میں نے چنے کے لیے تھی چنوں کا پانی بیچ میں ہی ہے یہ زیادہ نہیں کرنا چنوں کا پانچوہ ہم نے باہر نکال لینا ہے ہاں جی جتنے چنیں ہم نے اُبال کی ہیں ان کا پانچوہ ہم سے ہم الگ کر لیں گے باقی چنوں کو ہم دیکھچی میں ڈال لیں گے جس چیز میں بھی ہڈیا میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بیچ میں شامل کر دیں جو چنیں ہم نے باہر نکال لیں ہیں ان کو آپ نے میشر سے میش کر لینا ہے میش کرنا چاہتے ہیں میش کر لیں بلینڈر سے بلینڈ کرنا چاہتے ہیں بلینڈ کر لیں لیکن ہنڈرڈ پرسن بوائل ہوئے میں ہیں اس لیے ہم اس کو میشر سے میش کریں گے تو یہ اچھے سے میش ہو جائیں گے ان کو میں نے اچھے سے میش کر لی اچھا ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبال لیں تاکہ اس طرح کی انتینکٹک آسان اور جو نیک خاص طور پر کمرشل ریسپیز آپ کو یہاں پر ملتی رہیں گی سارے چنوں کو جو میں نے میش کیا تھا بیج میں شامل کر دیا فلیم میں نے آن کر دیا اب ہم سپائسز ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ پاورڈر شامل کروں گا اور تھوڑی سی چلی فلیکس شامل کروں گا زیادہ نہیں اس میں سپائسز جاتے زیادہ یہ تیکھی نہیں بن کر تیار ہوتی ہاف ٹی سپون میں نے دنیا پاورڈر شامل کیا ہے ہسپے زائی کا میں نمک شامل کروں گا اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر دوں گا بس تھوڑے سے سپائسز شامل ہوں گے نہ کی شامل ہوگا نہ آئل شامل ہوگا نہ مکھن کوئی چیز شامل نہیں ہونے والی ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ شامل کیا لازمی شامل کیجے گا اور تھوڑا سا یعنی دو چھٹکی کے برابر میں نے فوڈ کلر بیج میں شامل کیا ہے اگر نہ ہو تو آپ گلدی بھی شامل کر سکتے ہیں اورنج فوڈ کلر ہے زردہ رنگ وہ والا فلیم میں نے اون کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کی پکائی کرنی ہے دو سے تین میٹ بائل آنے کے بعد ہم اس کی پکائی کریں گے تاکہ مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے بس بہت زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے نہ پیاز نہ ٹپارٹر نہ ہری مرچے کچھ بھی نہیں اس میں شامل ہوتا ادھر میں نے باول لے لیا اس میں بھی ہاف ٹی سپون میں ہے کون فلور لوں گا کیونکہ ہم نے اس میں گھڑا پن لے کے آنا ہے جیسا گھڑا پن بیچ میں ہوتا ہے نا ویسا کیونکہ ہم نے چنے بھی بیچ میں میش کر کے ڈالیں ہیں اور دوسری یہ کون فلور یہ لازمی جائے گا تب ہی تو کمرچر ریسپی بنے گی بزار جیسی بنے گی بوائل اچھا آ رہا ہو تو تب ہی آپ نے بیچ میں شامل کرنا ہے شامل کرتے ساتھ چمچائے لاتے رہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ گھڑا پن انف ہو گیا ہے تو وہاں پر آپ کو اس کو ڈالنا روک دیں ایک بار میں ہی سارا نہیں ڈال دینا لیکن میں سارا ہی ڈالوں گا کیونکہ میری کونٹیٹی نابطول بلکل پرفیکٹ ہے سارا میں نے بیچ میں ڈال دیا اب میں ایک منٹ اس کو پکاؤں گا کون فلور کا کچھا پر ہم نے دور کر لینا ہے ایک منٹ تک میں پکا کر اس کو ڈش آٹ کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بیترین بنایا ہے کیسا گاڑا گاڑا بنایا ہے بلکل بزار جیسا ہے نا لکوائز سمیل بھی آپ کو اس ٹیم بزار جیسی لگے گی آپ کو لگے گا کہ میں سموسے والے دکان پر کھڑا ہوں اس کو بھی ڈش آٹ کر کے میں فائنل لک دکھاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے بہترین چنو والی چٹنی بن کر تیار ہے یہ آپ پٹھوروں کے ساتھ سرف کریں یا پڑیوں کے ساتھ سرف کریں یا چنووسوں کے ساتھ بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے سموسوں کی بھی ریسپی میں آپ کو نیکسٹ شیئر کروں گا بہت ہی پرفیکٹ کمرشل ریسپی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف اور سیکرر سے کاشف کو دینجازت اللہ حافظ